میں تو ادھر گیا تھا روپس مہا جی، روپس برواہی، کالا بیارہ اور کچھ رہیہ، ہرائیہ جہاں جہاں جا رہے ہیں وہاں وہاں مودی جی کی ہوا ہے اور سب سے اچھی بات کیا ہے کہ ان کو اپنے سانسٹ کے پتی اب بکشا بھی اور پریم بھی ہے اور مان لیجئے کہ اگر ان کو کوئی اپنی بات کر رہی تو اپنی بات بھی کہہ رہتے ہیں تو کل ملا جلا کے سب چیز ٹھیک ہے پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ چناؤں بس قریب ہے اور میرا جو سممند ہے پٹنا شہر کے لوگوں سے اور پٹنا صاحب کے لوگوں سے آج سے نہیں تین پیڑے کا لگوک سو برش کا تو ہمارے سب یہ پریوار ہے اور پریوار میں کوئی فارمالٹی تو ہوتی نہیں ہے تو میں گیا اپنے لوگوں کے بیچ میں بہت منوسیدر گیا کافی ہو گیا تھا کہ کورونا ہو گیا تھا میں ادھر بھی بسوست تھی تو ادھر میں جا نہیں سکا تھا آج میں گیا اور آج ملا سب سے بہت پیار بہت آشیرواد اور بہت آنند ہے سر آپ آگ گئے آئے تو اسے بیچ ایک پیپا پھول بھی آپ کو میلا کافی جر جر اسطھیتی ہے اور دیارہ باسو کا ایک مانگ بھی ہے کہ پکا پھول ہونا چاہیے سانسد مہدے سے لگاتار مانگ کر رہے ہیں میں آپ کو ایک چیز دکھا رہا ہوں ایک منٹو کیا آپ ہی کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں پیپا پھول کا جو ہے ناپی ہو گیا ہے یہ نہائی دوارہ بنایا جا رہا ہے اور جب ہم گاؤں گاؤں گھوم رہے تھے ہم سب کو یہ فوٹو بھی دکھا ہے کہ اس پر کام شروع ہو گیا ہے میں بتاؤں گا کہ آپ پریشانی کہاں ہیں کافی سمیت تک یہ پیپا پھول جو ہے اس کا پروپوزل جو ہے بیہار سرکار میں پاریت تھا نوٹیش جی نے اس کو کافی مطلب ترجی دینے میں پریشانی تھی سٹیٹ کو ریسورسے سے کچھ ایشوز تھے تو اب یہ کام اینے چائی کر رہا ہے اینے چائی کے افسرز آئے ہیں یہ ناپی کر کے گئے ہیں اور دو تھی بہت بڑی پریشانی ہے اگر مالی جو پیپا پھول بنتا ہے تو یہ ہمارا گیاسپور کا مارکٹ ہے گیاسپور کے مارکٹ تو پورا توڑنا پڑے گا پھول بنانے کے لیے دوسری سب سے بڑی پریشانی کیا رہا ہے کہ بڑا بجٹ کا پھول بنے گا مطلب چار چار ہزار پانس ہزار چھ ہزار بجٹ آ رہا ہے جو میرا انمان ہے جو مجھے انفرمیشن ملی ہے تو ایک تو یہ پریشانی ہے تیسرا جو سب سے بڑی پریشانی کیا ہے کہ جب آپ پھول بنائیے گا تو پیلر ڈالنا پڑے گا اور پیلر ڈالنے کے لیے سینڈ کا جو بیس ہوتا ہے وہ یہ جگہ سوارڈ ہونا چاہیے اور یہاں جو گنگا جی بہ رہی ہیں تو سینڈ کو بہا کے لے جا رہی ہیں بالو کو بہا کے لے جا رہی ہیں تو جو سٹیلٹ ہے وہ سٹیبل نہیں ہے وہ ایک بہت بڑی پریشانی کا کارن کی کام ڈیلے ہو رہا ہے باقی تو جو ہے وہ تو سائنس سائنس کا کرشوہ ہے انجینئر لوگ جو اپنا تیہ کریں گے تو سرکار کے ہاتھ میں جو سرکار جیسا ہوگا تو تیہ کریں گے اتنا کیا کرنا ہے کیا اپیل رہے گا بکت آرپور خاص کر کے بکت آرپور بیران سباب آسیوں کو کیا کچھ اپیل رہے گا لیے بنائے اور ایسا نیتر تو جو بھارت کو بڑھائے پتنا کو بڑھائے دیہار کو بڑھائے بکتیات کو بڑھائے بسپا کے امیدوار ہیں وہ کر رہے ہیں کہ راج پریہ ہو سکتے ہیں لیکن جن پریہ اور لوگ پریہ نہیں ہیں کیا لگ رہا ہے راج نیتی ہے نام کو بھولیں بھی جنا اپنا بزار کیسے بنائے گے آج آپ جس علاقے سے جن سمپر کر کے آرہے تو اسی جگہ پکو یادر جی کا بھی کاش کرم تھا تو انہوں نے بولا کہ سانسر بلہو دے میں کچھ خام نہیں کیا جنرل واسی کو تھگا دیارہ واسی کو تھگا ایک ایک بوٹ دیجئے انسول جی کے لیے وہ پرچار پرسار کر رہے ہیں ایسا ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں ان کا چھتر تو ایسے پر پرنی آئے پٹنا سے تو ان کو کوئی لینا دینا ہے وہ بولنے دیجئے وہ اپنا کام کر رہے ہیں ابھی کانگریس میں گئے ابھی کانگریس میں گئے کانگریس چھوڑ بھی دیے ان باتوں کا کیا لینا ہے کوئی درکی نہیں ہے پرنی آئے کی بات کر رہے ہیں تو انہوں نے بولا کہ میں روی شنکر باہو کو بھی ایک سمائے تھا جب پتنا میں جن جمعاو کی سمسے آ تو میں کھانا روی شنکر باہو کو بھی بھی کھانا جا کے پہنچ آیا بلکل چھوٹی بات ہے بے بنیاد بات ہے دیکھیں پپو یادر جی آج کے تاریخ میں ایک عریش لیتا ہے ان کو اس طرح کی بیٹوں کے بیان بازی سے بچنا چاہیے اور اگر شاید انہوں نے کھلایا ہے تو میرے نولیج میں نہیں ہے کیونکہ جیتنا میں جانتا ہوں آج تک پپو یادر پاپا کے کوئی چرچہ نہیں آپ بھرمن کر رہے ہیں کیا لگ رہا ہے پٹنا صاحب سے لیت کریں گے کتنا سے دیکھیں جنتا میں ایک لہر تو ہے موڈی جی کے پرتی اور سانسر جی کے پرتی ایک افیکشن بھی ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ کچھ لوگ تھوڑا ساتھ جو بھی ان کی جو پریشانی ہے جو پریوار میں کہیں تو خٹ پٹ ہوتی ہے تو اس کو بھی ہم لوگ کافی حد تک سمودھ کر رہے ہیں اور دیکھیں ایک بار سمجھئے پٹنا صاحب لوگ سبھا میں تین سو ساڑھے تین سو گاؤں ٹھیک ہے ایک بار میں سب جگہ جانا پوسیبل نہیں ہے پارٹ بائی پارٹ سسٹم میں جانا پڑتا ہے تو میں بھی بھرمن کر رہا ہوں سانسٹ جی بھی بھرمن کرتے ہیں اور ہمارا جو سنگٹھن ہے بی جے پی کا اور انڈیا کا اور ہمارے جو ورشت کارے کرتا ہے جو ہمارا یوک ٹیم ہے وہ سب لوگ اپنے سطر پر کام کر رہے ہیں جنتہ میں رام مندر بننے کے بعد موڈی جی کے پرتی ایک بہت بڑی آستہ ہے اور سب سے بڑی بات کیا ہے کہ ہمارے سانسٹ جی رام لاللہ کے وکیل رہے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی پرتیشتہ کی بات ہے بکتیارپور سے لے کے کالا دیارہ سے لے کے آپ کو کمرار باکیپور دیغہ اور آپ کو پٹنا صاحب جتنے جو واسی ہیں یہ سب بہت خوش ہے کہ ایک اچھا سویوگ یہ پڑھا لکھا امیدوار ہے جو پٹنا صاحب کا چہرہ ہے اور ایسا چہرہ ہے جو یہی کا باشندہ ہے پورا پریوار تین پیڑی سے سو سال سے یہی سے بس یہی بسا ہوا ہے ہم لوگ کسی کو کہیں چھوڑ کے جانے والے ہیں نہیں پٹنا صاحب ہم لوگ کا پریوار تھا پریوار ہے اور پریوار آخری دن تک رہے گا چناؤ آتا ہے چناؤ جاتا ہے لوگ آتے ہیں لوگ جاتے ہیں لیکن یہ پریوار پرمنٹ ہے اور یہ موڈی جی کے علاوہ یہ موڈی کی گیارنٹی تو ہے ہی ہے یہ ہماری بھی گیارنٹی ہے کہ ہم لوگ اپنی جنتہ کے ساتھ ہیں ہمیشہ تھے اور ہمیشہ رہیں گے چل نامو میرا نام آدھے تیشن کے پساکو